بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر نو امتحان یہ سبق مرزا فرحت اللہ بیگ کے مشہور و معروف کتاب مضامین فرحت سے اکتباس ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک مضاہیہ انداز میں اس سبق کے اندر اپنی لا کلاس کا امتحان پاس کرنے کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح وقالت کا یا لا کلاس کا امتحان پاس کیا آئیے انہیں کی زبانیں سنتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں مگر بندہ پر اس کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا امتحان کی دو ہی تو صورتیں ہیں فیل یا پاس اس سال کامیاب نہ ہوئے تو اگلے سال سہی میں نے دو سال میں لا کلاس کا کورس مکمل کیا مگر کس طرح لو سنو شام کو دوستوں کے ساتھ ٹہلنے جاتا اور واپسی پر کلاس میں بھی چھانک آتا منشی صاحب دوست تھے یعنی جو حاضری لگاتے تھے وہ دوست تھے اور لیکچرر صاحب پڑھانے میں غرق وہ پڑھانے میں مصروف ہوا کرتے تھے لہذا حاضری کی تکمیل میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آتی تھی والد صاحب خوش تھے کہ بیٹے کو کانون کا شوق ہو چلا ہے چنانچہ وقالت کے امتحان کے لیے سر ہو گئے یعنی وقالت کا امتحان مجھ سے دلوانے کے لیے وہ میرے پیچھے پڑ گئے اسرار کرنے لگے میں نے کہا کہ الگ کمرہ مل جائے تو تیاری کروں والدہ نے اپنے آرام امتحان میں شرکت کے درخواست تھی اور ایک دن ایسا آیا کہ ہم امتحانگاہ پہنچ گئے دو وجہ سے مجھے کامیابی کی امید تھی اول تو امدادِ غیبی عزیز طلبہ امدادِ غیبی کا مطلب نقل یعنی کوئی غیب سے میری مدد کر دے گا میں کسی سے پوچھ لوں گا اور دوسری پرچوں کی اُلٹ پھیر ہم امتحانی مرکز میں پہنچے تو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی یہاں ایک بہت ہی خلیق اور ایک ہنس مکھ نگران تھے انہوں نے جگہ بتائی اور کافی دیر مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے یعنی یہ مجھے امتحان میں مدد فراہم کر دیں گے پرچہ تقسیم ہوا تو شروع سے آخر تک پڑھ لیا مگر مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ پرچہ کس نظمون کا ہے گارڈ صاحب سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے میں نے لکھنے کا آغاز کیا اردگرد سے انداز حاصل کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہاں موجود گارڈ صاحب بھاپ گئے اور میرے قریب آکھڑے ہوئے غرض اس طرح امتحان کے دن گزر گئے اب ممتحینوں کے پاس یعنی اگزیمنرز کے پاس سفارش کی سوجی والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک ممتحین کے پاس گئے مگر وہاں قبلہ والد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد والد صاحب کی کسی نگران کے پاس یا کسی اگزیمنر کے پاس سفارش لے جانے کی ہمت نہ ہو سکی کچھ عرصہ بعد جب نتیجہ شائع ہوا تو میں تمام مضامین میں بدرجہ عالی فیل ہوا والد صاحب کو بہت دکھ ہوا بلاخر یہ نتیجہ افض کیا گیا کہ کسی بدماش شپراسی نے پرچے بدل دیئے ورنہ ممکنی نہ تھا کہ برابر تین گھنٹے لکھا جاتا اور صفر ملتا اب والد صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ بیٹے نے تین سال دروازہ بند کر کے الگ کمرے میں ساری ساری رات پڑھ کر بہت محنت کی ہے تو والد صاحب کا دکھ تو بجا تھا مگر جیسا کہ بیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ میں تو شام سات بجے ہی سو جاتا تھا اور صبح نو بجے تک سویا رہتا تھا تو پاس کیسے ہوتے ہیں خیر والد صاحب نے عشق شوئی کی والد صاحب نے دل کو تسلی دی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ایک سال نہیں آئندہ سال سہی آخر کہا تک بے ایمانی ہوگی سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا موسیقی 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 موسیقی